السلام علیکم دیئے سوالات کے جوابات لکھیں یہاں پہ جو کوشنز دیئے گئے ہیں ان کے ہمیں جوابات لکھنے ہیں سوال نمبر پہلا ہے ایک معمولی انسان کس طرح ایک بلند مقام حاصل کر سکتا ہے ایک معمولی انسان بھی ایک بلند مقام حاصل کر سکتا ہے تو وہ کس طرح سے ایک معمولی انسان بلند مقام حاصل کر سکتا ہے تو اس کا انصر ہے ایک معمولی انسان اپنی دانشمندی شجاعت مسلسل کوشش اور تائد یزدی سے ایک بلند مقام حاصل کر سکتا ہے کوشن نمبر ٹو ہے ہیدر علی کے سپاہ سالار بنتے وقت میسور کی ریاست کتنی بڑی تھی تو میسور کی ریاست کتنی بڑی تھی جب ہیدر علی وہاں کے سپاہ سالار بنے ہیدر علی کے سپاہ سالار بنتے وقت میسور کی ریاست سمٹ کر شہر سرنگا پٹنم کے ساتھ اس کے مضافت میں بائیز دیہات پر مشتمل تھی تو یہ ہے میسور کی ریاست کی مضافت سوال نمبر تیسرا ہے ہیدر علی کب اور کس طرح سوبہ سارار کا نواب بن گیا تو ہیدر علی کس طرح سے سوبہ سارار کا نواب بن گیا تھا ہیدر علی ستارہ سو ستاون ایسوی میں سپاہ سالار بننے کے بعد صرف چار سال کے اندر قلعہ سکوٹا پر قبضہ ہونے اور لاوالد راجہ کے وفات ہونے پر سوبہ سارار پر غالب آ گیا جس کے نتیجے میں اسے مغلیہ داربار سے سوبہ داری کے فرمان کے ساتھ ساتھ نواب کا خطاب بھی ملا تو ستارہ سو ستاون میں جب ہیدر علی سپاہ سالار بنے تھے اس کے چار سال بعد انہوں نے قلعہ سکوٹا پر قبضہ کیا اور وہاں کے راجہ کا بھی وفات ہو گیا جس کے پاس کوئی اولاد کوئی بیٹا نہیں تھا تو اس طرح سے انہوں نے صوبہ سرہ پر قبضہ کر لیا جس کے نتیجے میں انہیں مغلیہ داربار کا صوبہ داری کے ساتھ ساتھ انہیں نواب کا خطاب بھی ملا تھا تو یہ ہے آپ کے کوشن نمبر تھارٹ کا انسر اور یہ جو کوشن سے ان کے آپ کو ان تین کوشن کے انسر آپ کو اچھے سے لکھنا ہے اپنی کوپی پر نوٹ کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے آج اتنا ہی کریں گے خدا حافظ